ہیلو گائز تو آپ آگئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو تو آپ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب پریں آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل کی لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں دوستو آج ممی بنا رہی ہیں ہماری مٹر پانیر کی سبجی تو آپ دے سکتے ہیں مٹر لے لیا ہے اور لیسن پیاج جیرے کو ایک اس میں لے لیا ہے اس کو پیسیں گے اس کا پیسٹ بنائیں گے اس کو پیس لیں گے دیکھیں گے دوستو آج مکسر گرائنڈر میں یہ مسالے کو لیسن پیاج کو مکسر گرائنڈر سے پیس رہے ہیں دوستو ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو دیکھئے ممی نے یہ پیس لیا ہے دوستو ویڈیو میں بنے رہے ہیں دوستو اب ممی نے مونگ فلی کے دانے لے لیے ہیں اب ان مونگ فلی کے دانوں کو بھی مکسر گرائنڈر میں اچھے سے پیس لیں گے اور اس کی گریوی بنانے کے لیے مونگ فلی کا دانے کام میں آتے ہیں دیکھئے لیے مونگ فلی کے دانے کو اچھے سے پیس کر اس کا بڑیہ گریوی جنسا پیسٹ بنا لیا ہے آپ اس میں کاجوی اور بادام بھی ڈال سکتے ہیں دوستو اور آپ ٹام آٹر بھی اسی میں کاٹ کے مکسر گرائنڈر میں ہی پیس لیں گے مونگ فلی کے دانوں کے ساتھ کیونکہ اس سے گریوی اور اچھی بن جائے گی یہ ہمیں گریوی بنانے کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گریوی کے اندر ملائی بھی ڈال سکتے ہیں دوستو اب ایک کڑائی میں تیل لے لیں گے اور اس میں ہم نے دیکھ سکتے ہیں بیڑی میں بنے رہے ہیں یہ کچھ مسالے ہی رکھ ہوئے ہیں گھر کے ساتھ مسالے ہیں ابھی مٹر کے دانوں کو ابھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے وہ بوائل ہو رہے ہیں جب تک اچھی سے بول ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ دوسرے کے اس پر کھڑائی میں تیل رکھ کر اس میں جو لیسون پیاج اور جیرے کو فرائی کیا ہے پیسا ہے مکسٹر گرائنڈر میں اس کو اس تیل میں ڈائے کے فرائی کریں گے پانیر لے لیں گے دوستو اور پانیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ممی پانیر کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی ہیں یہ سے ہی آپ کو بھی پانیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے پھر ان پانیر کے ٹکڑوں کو تیل میں فرائی کر لینا ہے جیسے آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھئے ممی نے ابھی پانیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے تب تک تیل بھی گرم ہو رہا ہے دوستو دیکھئے آپ ممی نے پانیر کے ٹکڑوں کو فرائی ہونے کے لیے تیل میں ڈال دیا ہے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا فرائی کر لیے اور ان کا جب تک ہلکا ہلکا بورا بورا سا رنگ نہ ہو جائے تب تک ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے پانیر کے ٹکڑوں کو کیونکہ ہوتر جیسے سبجی بنا نہیں ہے ان کو گھر میں بھی آپ ملکل ہوتر جیسے مٹر پانیر کی سبجی بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مٹر پانیر کی سبجی بنانا بتایا جا رہا ہے بلکل آسان طریقہ ہے بنانے کا آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس ڈیری پر سے جا کے مٹر پانیر لانا ہے اور باقی مسائلیں تو گھر میں رہتے ہی ہیں دوستو آپ دیکھئے اسی تیل کے اندر جو لہنسن پیاج اور جیری کا پیشٹ بنایا تھا اس کو پیش کر مکسر گرائنڈر میں اس کو اسی تیل میں ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے فرائی کر لیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کرتے رہیں گے اب تک یہ ہے کہ اس کا رنگ بھی ہلکہ ہلکہ بڑا بڑا نہ ہو جائے تو اس کو فرائی کرتے رہیں گے دوستو آپ ہماری بیڈیو میں بنے رہی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے یہ کھانا بنانے کے سوکین ہے یہ کھانا ان کو اچھا لگتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں نمک ڈال دیا ہے اور ابھی اس کو تھوڑا مندی آنچ میں رکھ دیا ہے بننے کے لئے اب یہ فرائی ہو رہا ہے نمک اپنے سواد کے انساری ڈالیں زیادہ نمک نہ ڈالیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک الگ پلیٹ کے اندر الڈی دھنیا اور اپنا یہ لال مرچ پاوڈر ہے یہاں سے کی بیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ممی نے لے لیا ہے حلدی دھنیا اور لال مرچ پاوڈر پیسا ہوا کوئی خائص مسالہ نہیں ہے الیا ہے ابھی اس میں اور اس میں تھوڑا تھا پانی ڈال کے اس کو پیشٹ جیئے سے بنا لیں گے جس سے یہ اچھا سے فرائی ہو سکے جب ہم اس کو کڑائی میں ڈالیں گے تو یہ ایک دم سے جلے گا نہیں اس لئے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پتلا پیشٹریاں سے بنانا ضروری ہوتا ہے دوستو آپ ہمارے بیڈیو میں بنی رہیے اور ہمارے چینل سو سبسکرائب کریے اور دیکھتے رہیے ہمارا بیڈیو آپ کو پسند آرہا ہو تو لائک کریں اور آپ کو کیسل لگ رہا ہے یہ آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں مٹر پر نیر کی سبجی کے لئے بارے میں تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ابھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو گائز دیکھئے میں ابھی اس کو اچھے سے فرائی کر رہی ہیں لیسن پیاج کے پیشٹ کو کیونکہ اس کو اچھے سے فرائی کرنا بہت جروری ہوتا ہے اب مرچی اور دھنیا اور اللی کے پیشٹ کو اسی میں مسالے میں ڈال کے اس کے ساتھ میں اچھے سے ملا لیں گے لیسن پیاج کے ساتھ اور اچھے سے اس کو بھی ساتھ میں ملا کے فرائی کرتے رہیں گے اب تب یہ اچھا سا بننا جائے دوستوں ایسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایسے آپ کو اس میں جھریہ یا چمس سے چلاتے رہنا اس میں اس سے یہ چپکے نہیں جلے نہیں تو دوستوں آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور کیسے لگی ہے آگے ایسے ویڈیو دیکھتے دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں دیکھ سکتے ہیں ممی نے اس میں ابھی مون فلے کے دانے کا جو پیس کا پیشٹ بنایا تھا پیشٹ جیسا گھڑا گریبی کے لئے وہ اس میں ڈال دیا ہے آپ اس میں ساتھ میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں دوستوں دیکھئے کتنی اچھی گریبی بن رہی ہے بلکل گاڑی گاڑی اچھی سی گریبی بلکل دیکھنے میں بہت مللپ دیکھ کر ہی موں میں پانی آجائے اچھی گریبی بن چکی ہے دیکھئے دوستوں ابھی ابھی تو اس کو اچھے سے اس میں فرائی کرنا ہے سیکھنا ہے بھوننا ہے اس میں کڑچی جھریہ چمچ چلاتی رہنا ہے جو کچھ آپ کے پاس اس سے اس کو لاتے رہنا ہے دوستوں ویڈیو میں بنے رہی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریئے اور دوستوں ہمارے ساتھ شیئر کریئے اور کمنٹ کر کے بتائیئے ہماری میٹر بنی کی سبجی یہ بن رہی ہے آپ کیسے بناتے ہیں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں یہ گھر پہ بنانے کا بلکل سادھا رہن طریقہ ہے جو جو کچھ یہ ویڈیو ہمارے سٹوڈینٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر پہ اپنے روم میں اس طرح سے مٹر پنیر کی سبجی بنا سکتے ہیں کسی دن سندے پڑتا ہے تو اس دن گھر پہ بنا سکتے ہیں مارکٹ سے جا کے صرف من کو مٹر پنیر لانا ہے باقی مسالے تو گھر میں کچھن میں رہیں گے ان کے پاس جو بھی سبجی بناتے ہیں بوئی مسالے لگتے ہیں کچھ اسپیسل مسالے نہیں لگنے والے اس میں تو یہ بھی اپنے لئے سندے کا اسپیسل بنا سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں مٹر پنیر کی سبجی دوستوں یقین مانئے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے کیونکہ مہمی بہت بناتی ہیں یہ ہم ار سندے اپتے میں ایک بار مٹر پنیر ضرور بنا دیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی ریسیپی مل جائے گی یہاں سے یہ بنانے کے لئے دیکھو ممی یہ آپ سے ہائے کر رہی ہیں ہم سے ہائے کر لیجئے رام رام کر لیجئے کمینڈ میں کر لیجئے دیکھیں اب یہ ممی یہ اس کو فرائی کر رہی ہیں اچھے سے وہ کتنا گاڑا پیشٹ ہو چکا ہے گریبی کے لئے یہ بھون رہا ہے کیونکہ اس میں جب تک روا نہ آ جائے گا اور اس میں اب تک یہ تیل نہ چھوڑ دے کیونکہ یہ بھوننے کے بعد اوٹومیٹک تیل چھوڑ دے گی اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری سبجی فرائی ہو چکی اچھی سے بھون چکی ہے اس کے بعد اس میں مٹر اور پنیر ڈال دیں گے دوستوں ابھی بیڈیو میں بنے رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے ہاں دوستوں پر اس میں مٹر پنیر کی سبجی بنانے میں محنت لگتی ہے کیونکہ اس کو بننے میں لگ بگ بیس سے پچیس میٹ کا سامنے لگ جاتا ہے دوستوں بیڈیو میں بنے رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے ابھی اس میں دیکھیں دوستوں اموم پھلی کا جو کچھ مکسر میں گرائنڈر اس میں جو تھا اس میں تھوڑا پانی ڈال کر سی پیشٹ کو اس میں اوٹ ڈال دیا گا ہے اسے تھوڑا پت لگ جائے کیونکہ یہ زیادہ ہی گھڑا چکا تھا دوستوں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اب دوستوں ممی جی بتا رہے ہیں اس میں تین الگ الگ مسالے ہیں ایک پانیر مسالہ لے لیا ہے ایک اس میں تھوڑا الگا سا چکن مسالہ ہے اور ایک گھڑا گھڑا مسالہ جس کو پیش لیا ہے وہ تھا تو یہ تین مسالے الگ پلیٹ میں لے کر لیا ہے تین مسالے بھی اس میں ڈالیں گے جس سے مسالوں کا اور اچھا ٹیسٹ آئے دوستوں آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی مسالہ ہو تو وہی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی کام چل جائے گا چاہیں تو آپ 10 روپے کا پیکٹ آتا ہے پانیر مسالے کا وہ لاکے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے تین سے چار بار ڈال کے آپ مٹر پانیر کی سبجی میں یوز کر سکتے ہیں دوستوں ابھی دیکھئے ابھی اس کو اور اچھے سے ملایا جا رہا ہے فرائی کیا جا رہا ہے گھمائیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا اچھی سے سکھنا اس کا فرائی ہونا وہ اچھا ضروری ہے تب ہی اس میں اچھا ٹیسٹ آئے گا دوستوں بیڈیو میں بنے رہے ہیں اب دوستوں اب اس میں مٹر ڈال لیں گے جو مٹر ہم نے وہ بوائل ہونے کے لئے رکھی تھی وہ بوائل ہو چکی ہے اب اس مٹر کو اس میں ڈال لیں گے دیکھئے دوستوں مٹر ڈال دیا ہے اور اس کو اس سے پیشٹ میں اچھا ملا لیں گے گریبی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کتنی اچھا دیکھ رہا ہے جو کھانے کی سوکین ہے ان کی تو مو میں پانی آ چکا ہوگا ایسا میرا ماننا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سبجی کیسی لگ رہی ہے دیکھنے میں کہ آپ کو کھانے کا من کر رہا ہے دوستوں اس میں پنیر بھی ڈال دیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے الگا سا زیادہ نہیں ڈالنا زیادہ پتلی ہو جائے گی یہ اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس کو ملاتی رہنا ہے اور اچھے سے ملانا ہے بڑے کو مسالے کو گریبی کو مٹر پنیر کو سب کو دیکھیں دوستوں اس میں محنت بہت لگتی ہے دیکھیں کیونکہ کڑائی کو پکڑنا پڑ رہا ہے دونوں ہاتھوں ایک ہاتھ سے پکڑنا پڑ رہا ہے ایک ہاتھ سے اس کو چمچ کو چلانا پڑ رہا ہے اب اس میں دیکھیں دوستوں مسالے ڈال دی ہیں کیونکہ کیونکہ ہمارے کچھن میں تین مسالے تھے تو تینوں ڈال دی ہیں چکن مسالہ ڈال دیا پنیر مسالہ ڈال دیا ایک کھڑا مسالہ بھی ڈال دیا سبچی کی انٹ میں ڈالنے کا مسالہ ہوتا ہے یہ سبھی لگا کہ سبچی ہماری بننے کو تیار تیار ریڈی ہے ریڈی ہمارے اس لئے اس میں لاشٹ میں ہی مسالے ڈالیں مسالوں کو دیان رکھیں مسالوں کو ریڈی ہو جاتی ہے بن چکی ہوتی ہے اس لئے لگا اس لئے لگا اسی ٹائم پہ مسالے ڈالنا ہے تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سبچی لگا بن کے تیار ہو چکی ہے مٹر پنیر کی اس میں تھوڑا پانی اور ڈال دیا ہے ممی نے اس لئے پتلی دیکھ رہی ہے پر یہ اس کو تھوڑی دیر گرم کریں گے اور تو یہ اب ٹومیٹک بھر سے گاڑی ہو جائے گی اور کھانے کے لئے ریڈی تو ہو چکی ہے اس کو ابھی بہت اچھے سے پکانا ہے پکانا ہے آپ تو اس سبجی کو تو آپ مٹر پنیر کی اس سبجی کو آپ چاول کھاتے ہیں تو آپ چاول سے بھی کھا سکتے ہیں روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اور پرانٹھے بنا کے پرانٹھے سے بھی کھا سکتے ہیں یہ گھر کی بہت ہی اچھی سبجی ہے وہ بھرکل ہوتل یہاں سواد آتا ہے اس کو کھانے میں آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے اس میں کچھ زیادہ خرچ نہیں آتا ہے مسالے بھی گھر کے سادان مسالے ہیں کچھ سپیسل مسالے نہیں ہیں ایک پیکٹ آ جاتا ہے مارکٹ سے بجار سے دکان سے آپ پاس سے کہیں سے بھی مل جائے گا تو تھینک یو ویڈیو دیکھیں